نمستے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یدی آپ کے ہاتھ نہ ہو تو کیا تو کیا ہوگا اور یدی آپ کے پیر بھی نہ ہو تو آپ جو جندگی جی رہے ہیں کیسے ایسے ہی جی پائیں گے شاید نہیں چاہے آپ کے پاس میں دنیا بھر کی دولت اور ایشوارام چونہ ہو پھر بھی دنیا بھر کی دولت بھی آپ کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتی جو کہ ایک سوست آدمی لے سکتا ہے دوستو سوچو اگر کسی انسان کے ساتھ قدرت ایسا کرے کہ اسے بچپن سے ہی اس کے ہاتھ اور پیر نہ ہو یا کسی ایکسیڈنٹ میں وہ اپنے شریعہ کا کوئی انگ کھو دے تو کیا ہوگا تو ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو سوسائیڈ کر لیں گے اپنی جندگی سے پریشان ہو کر یا کچھ لوگ مجبوری میں اپنی جندگی کو جیے گے لیکن من ہی من ایشور کو کوستے رہیں گے دوستو میں آج کی کہانی میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے انسان کی جنہوں نے ایسی پریشتیتیوں سے خود کو نکال کر اور ایک آشا کی کرن کے روپ میں خود کو پرستط کیا ہے دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں نکولاس میوجیسک کی جن کا جن 4 ڈسمبر 1982 کو میل بانڈ میں آسٹریلیا میں ہوا تھا کیٹرہ ایمیلیہ سینڈروم نامک بیماری کی کارن ان کو بچپن سے ہی ان کے ماتکے گرب میں ہی انہیں ہاتھ اور پیر ان کے وکسٹ نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے جب وہ بہر آئے جب ان کا جن ہوا تو ان کی مدر نے جب انہیں دیکھا تو وہ ایک دم شوکڈ ہو گئی اور انہیں گود میں لینے سے انکار کر دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے لیکن پھر ڈاکٹروں کے سمجھانے کے بعد انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا کہ یہ شاید بھگوان کا ہی کوئی پلان ہے ان کے بچے کے لیے اور انہوں نے پھر اسے گود میں لیا اور پھر اسے پالنا شروع کیا دوستو بچپن سے ہی نکھات اور پیر نہیں ہونے کی وجہ سے بہت ہی مشکل سے اپنی بیبس جیسی بیبس اور مجبور جندگی کو جینا شروع کیا اور اسکل کے اندر انہیں اسکل میں ان کے فرینڈز نہیں بن پائے اور جو بچے تھے اسکل میں وہ انہیں بہت پریشان کیا کرتے تھے اور اپنی جندگی سے پریشان ہو کر انہوں نے صرف آٹھ سال کی عمر میں سوسائیڈ اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی دوستو اس عمر میں بچے دنیا کو جاننا شروع کرتے ہیں لیکن وہ اس دنیا سے پریشان ہو کر مرنے تک کا فیصلہ کر چکے تھے لیکن ان کے ماتا پتا اور بھائی بہن کے پیار نے نک کی ہمت ٹوٹنے نہیں دی اور انہیں آتمہتیا کرنے سے روک دیا انہوں نے خود پر اور اپنے بھگوان پر وشواس کرنا شروع کیا اور اپنے جیون کو ایک نئی دشا اور سوچ کی طرف آگے بڑھایا مہج سترہ سال کی عمر میں انہوں نے خود کا انجیو لائف ویڈاؤٹ لیمڈز کھولا اور پھر پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا نک دنیا کے سب سے اچھے موٹیویشنل اسپیکارز میں سے ایک ہیں ایک پوری طرح سے سوست ویکتی بھی پانی پانی ہو جائے گا جدی وہے نک کو سویمنگ کرتے ہوئے دیکھ لیں نک بہت ہی اچھے سویمر ہونے کے علاوہ بہت ہی اچھے رائٹر میوجیشن اور پینٹر بھی ہیں وہے فوٹبول کھیلتے ہیں اور اسکائی ڈائیونگ بھی کرتے ہیں اور آج نک شادش ہدا ہے اور ان کے بچے بھی ہیں نک کہتے ہیں میرا یقین کیجئے امید کھونا ہاتھ پاؤں کھونے سے زیادہ برا ہے دوستو ان کے اسی کتھن کے ساتھ ہم آج کی اسٹوری کو یہیں ختم کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ جندگی سے ہمیں چاہے جو بھی ملے ہمیں اسے سویکار کر لینا چاہیے چاہے وہے مشکلے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مشکلے ہی وہے سیڑیاں ہیں جن پر چڑھ کر ہمیں اپنے جیون میں کامیابی اور خوشیاں ملے گی تو دوستو آج کی ہماری یہ سچی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے دوستو پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی